نمشکار میں مائیہ سیونای نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی خاص قبر پر بولورد امینیتہ سنجے دت کی وقت سے پہلے ہوئی رہائی کے لیے کیندر سرکار سے سلح مشورہ نہیں کیا گیا تھا ایک آر ٹی آئی کے جواب میں یرودہ جیل پر شاسن نے بتایا ہے کہ ایسے معاملوں کے سمبند میں کیندر یا راج سرکار کا کوئی ہستشیپ نہیں ہوتا ہے اس لیے سنجے دت کی وقت سے پہلے رہائی کے لیے جیل مینویل کے حساب سے فیصلہ لیا گیا تھا راجیم گاندھی کے ساتھ ہتھیاروں میں سے ایک اے جی پیرا ریبالن نے سنجے دت کی رہائی سے جڑی جانکاریوں کے لیے آر ٹی آئی دائر کی تھی اسی کے جواب میں یرودہ جیل کے ڈپٹی سپریڈنٹ نے بتایا کہ سنجے دت کی رہائی سے پہلے کیندر سرکار سے اس بارے میں سلح لینے یا سرکار کو جانکاری دینے جسی کوئی پرکریہ نہیں ہوئی تھی جواب میں کہا گیا ہے کہ سنجے دت کی رہائی مہاراش جیل مینویل کے نیاموں کے مطابق کی گئی ہے اس مینویل میں ایسی کوئی بادہتہ نہیں ہے کہ اچھے بیوہار کو آدھار بنا کر ہونے والی رہائی سے پہلے کیندر کو سوچنا دی جائے یا پھر سلح لی جائے یہ قدم سی آر پی سی یا پھر سمیدھانک پرکریہ کے تحت نہیں آتا ہے ادھر پیرا ریوالن کا ترک ہے کہ سنجے دت کو آرمز ایکٹ کے تحت سزا ہوئی تھی اور ان کی وقت سے پہلے رہائی کے لیے کیندر سے سلح مشورہ کرنا ضروری تھا حالکہ پیرا ریوالن نے یہ بھی کہا ہے کہ آر ٹی آئی کے پیچھے ان کا مقصد سنجے کو واپس جیل میں پہنچانا نہیں ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کیس اور سنجے کے کیس میں ایکٹ آف ٹیرر کا علیک کیا گیا تھا لیکن وقت سے پہلے رہائی کے معاملے میں دونوں کے ساتھ سمان بیابہار نہیں کیا جا رہا ہے پیرا ریوالن کے وکیل نے انگریزی اقوار دا ہندو سے باتشیت میں کہا ہے کہ آرمز ایکٹ کے معاملے میں صرف ایک کیندر سرکار ہی سزا گھٹانے یا وقت سے پہلے رہائی کے جیسے فیصلے لینے کے لیے کانونی روپ سے ادھکرت ہے ایسے میں جیل مینویل کا حوالہ دینے سے یہ رہائی گیر کانونی نظر آتی ہے دونوں ہی کیس میں جانچ سی بی آئی نے کی تھی اور دوشی پایا گیا تھا لیکن سزا ماف کرنے کے معاملوں میں الگ بیابہار کیا جا رہا ہے خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور سیون آئین نیوز کو سبسکرائب کریے